موسیقی ہیلو دوستو میں ہوں نازم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیک گروپ لس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں کاؤنٹ کے پانچ فارمولے آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ والا فارمولا لے رہتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ایڈیا لیا ہے اور میں نے باقی کو بلینک کر دیا ہے یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں فارمولے لگاؤں گا تو یہ جو کاؤنٹ والا فارمولا ہے یہاں پر سرچ کر کے یہ بتائے گا کہ اس کے اندر کتنے کاؤنم ہے جن کے اندر نمبرز بھرے ہوئے ہیں چلیے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں 1 یہاں پر لکھتا ہوں 5 یہاں پر لکھتا ہوں 6 اب یہاں پر میں فارمولے لگاؤں گا equal to count bracket start اور یہاں پر مجھے اس area کو select کر دینا ہے جو بھی آپ کا data والا area ہے bracket close اور enter تو یہاں پر اس نے ہمیں result دیا ہے 3 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو center کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس نے search کیا کہ کون کون سے column میں value بھری ہوئی ہے اور جس کے اندر numbers ہیں تو ان کو count کر کے اس نے یہاں پر بتا دیا ہے یہاں پر میں اگر کوئی alphabet بڑھاتا ہوں تو یہاں پر وہ count نہیں کرے گا ٹھیک ہے میں for example یہاں کچھ بھی type کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس نے یہاں پر تینی value ہے اس نے count نہیں کیا جیسے یہاں پر کوئی میں numeric value ڈالتا ہوں تو یہاں پر یہ count کر لے گا دیکھیں 4 کر دیا ہے تو count کا جو formula ہے وہ کیا کرتا ہے keval numbers کو ڈھونڈتا ہے آپ کے area میں جو آپ کا data area ہے اس کے اندر keval numbers ڈھونڈے گا اور وہ count کر کے یہاں پر بتا دے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں count a کی طرف count a جو formula ہے اس کا کام ہے کہ چاہے number ہو چاہے alphabet ہو وہ پورے count کر کے یہاں پر بتائے گا ٹھیک ہے چلیے میں یہاں پر formula لگاتا ہوں equal to count a bracket start اب یہاں پر ہم data کا area select کریں گے جس پر ہمیں search کرنا ہے تو یہ area ہے bracket close اور enter تو اب اس نے بتا دیا ہے چھے cell ایسے ہیں جس کے اندر value بھری ہوئی ہیں چاہے وہ comma ہو چاہے وہ alphabet ہو چاہے وہ numeric ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر میں comma لگاؤں گا تو یہاں پر value 7 ہو جائے گی یہاں پر 4 رہے گی enter کریں گے دیکھیں یہاں پر 7 ہوئی ہے یہاں پر 4 تھی 4 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر میں ایک space بھی دیجتا ہوں blank column کے اندر تو یہ اس کو بھی count کر لے گا اب ہے count if دیکھیں count if formula کا کام یہ ہے کہ اگر اس کی condition match ہوتی ہے تو یہ count کرے گا otherwise نہیں کرے گا یہاں پر میں لگتا ہوں present ٹھیک ہے یہاں پر لگ دیتا ہے absent اب دیکھیں میں یہاں پر formula لگاؤں گا equal to count if bracket start اب دیکھیں یہاں پر پوچھ رہا ہے range یعنی کہ کس area میں آپ کو ڈھونڈنا ہے میں نے اس کو یہ والا area دی رہا ہے comma لگائیں گے اب یہ کہہ رہا ہے criteria یعنی کہ کیا ڈھونڈنا ہے تو میں یہاں پر inverted comma میں دے دوں گا present bracket close اور enter تو اس نے search کیا اس area کے اندر اور مجھے بتا دیا ایک بار اس کے اندر present لکھا ہوا ہے اس formula کی ضرورت ہمیں attendance sheet کے اندر پڑتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں یہاں پر اس کو جتنی بار بھی copy paste کر دوں گا present والا یہ لکھا ہوا تو یہ count کر کے بتا دے گا کہ یہ کتنی بار repeat ہوئا ہے دیکھیں یہاں پر value بڑھ رہی ہے چار بار یہ repeat ہوئا ہے تو count if کا مطلب یہ ہے اگر میں کچھ اور ڈالوں گا یہاں پر دیکھیں absent ڈالوں گا کہیں پر بھی تو یہ count نہیں کرے گا یہاں پر total 5 ہی لکھا ہوا ہے دیکھیں ٹھیک ہے 5 نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو condition دی ہے اگر present لکھا ہوا ہے تو ہی count کریں otherwise نہیں کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر اگلا ہے count ifs چلیے اس سے پہلے میں آپ کو count blank بتا دیتا ہوں سب سے easy ہے یہ بھی یہاں پر لگاتے ہیں equal to count to blank bracket start range بتا دی نہیں ہے اس کو یعنی یہ area ہم بتا دیتے ہیں select کرتے ہیں bracket close اور enter تو اس میں یہ بتا دے گا کتنے cell ایسے ہیں جو کہ blank ہے جس کے اندر کوئی value نہیں بھری ہوئی ہے تو اس حساب سے اگر ہم count a formula لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ کتنے cell بھرے ہوئے ہیں اور یہ جو count blank ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کتنے cell خالی ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں count ifs کی اب دیکھیں count ifs formula لگانے کے لیے یہاں پر میں تھوڑا سا data fill کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں delete کر لیتا ہوں پہلے اور یہاں پر میں کچھ بھی لے لیتا ہوں for example میں یہاں پر لیتا ہوں gender اور یہاں پر لے لیتا ہوں location ٹھیک ہے یہاں پر gender میں میں دے دیتا ہوں male اور location ڈلی اور یہاں پر لے لیتا ہوں female اب دیکھیں یہاں پر میں نے کوئی data لے لیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے ہم اس کے لیے multiple condition دے سکتے ہیں اس کے اندر تو ہمیں یہ اس کو count کر کے بتا دے گا کہ وہ چیز کتنے بار repeat ہوئی ہے for example یہاں پر میں دو condition دوں گا جو male لوگ ہیں اور ڈلی میں رہتے ہیں وہ مجھے count کر کے بتا دے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم یہ formula لگائیں گے equal to count if bracket start اب ہمیں یہاں پر اس کو criteria دینا ہے کہ کہاں پر ڈھونڈا ہے میں اس کو پہلا column دیتا ہوں مجھے یہاں پر ڈھونڈا ہے کومہ لگائیں گے اب اس column میں کیا ڈھونڈا ہے مجھے ڈھونڈا ہے male 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 ٹھیک ہے کومہ لگائیں گے اب دوسری جو condition ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پر دینی ہے تو اس کو پہلے دینا ہے criteria ہمیں اس area میں ڈھونڈا ہے کومہ لگائیں گے inverted کومہ میں ہم اب اس کو دے دیں گے یہاں پر میں دیتا ہوں ڈھلی ٹھیک ہے اور bracket close اور enter ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اس نے جو male لوگ ہیں اور ڈھلی میں رہتے ہیں ان کو count کر کے مجھے بتا دیا ہے دیکھیں یہاں پر ایک ہے یہ والا ایک اور ایک ہے یہ دو اور ایک ہے یہ تین تو تین لوگ ایسے ہیں جو کی male ہیں اور ڈھلی میں رہتے ہیں تو اس نے یہ count کر کے مجھے یہاں پر بتا دیا ہے تو دوستو امید ہے یہ formula آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر آپ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اور بھی ویڈیوز ملیں گی آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو ملتے ہیں آپ سے next video میں take care and good bye